اسلام علیکم ویورز کیا حال ہیں آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے رمضان سپیشل دو مختلف قسم کی پاستہ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جن کو بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو اس رمضان میں افتاری میں آپ ان کو ضرور بنائیے گا تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے چکن مایکرونی تو اس کے لئے آپ کو چاہیے تین سو گرام مایکرونی تین سو گرام بون لیس چکن بریس یا تھائے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ اس طرح کیوز میں کاٹ لیں گے ایک بڑے سائز کا آلو اسے آپ نے اس طرح لمبائی میں کاٹ لینا ہے ایک ٹاماتر جسے آپ کیوز میں کاٹ لیں گے اس کے علاوہ سبزیوں میں آپ کو چاہیے ایک چوتھائی کپ گاجر پاریک چاپوئی وی ایک درمیانے سائز کی پیاز اسے بھی آپ چاپ کر لیں گے ایک چھوٹے سائز کی لال اور ہری شملا مرچ لے کر اس کو بھی آپ کیوز میں کاٹ لیں گے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ایک چوتھائی کپ کیچپ آدھی لیمو کا رس ایک چاہی کا چمچ گوٹی وی لال مرچ آدھی چاہی کا چمچ کالی مرچوں کا پاورڈر آدھی چاہی کا چمچ لال مرچوں کا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ سرکا ایک چاہی کا چمچ چاپ ہوا وی لسنا درک نمک خص بھی زائی کا اور ایک چاہی کا چمچ ڈاک سویا سوس چاہیے ہوگا مایکرونی اوبالنے کے لئے چار سے پانچ لیٹر پانی کو اوبال لیں جب پانی اوبالنے لگے تو اس میں ایک کھانے کا چمچ نمک ڈال دیں اور ساتھی ایک کھانے کا چمچ تیل بھی شامل کر دیں اس کے بعد اس میں مایکرونی ڈال دیں اور اب اس کو چھے سے آٹھ منٹ تک تیز آنچ پر اوبال لیں اور پیچ بیچ میں آپ چمچ چلاتے رہیں اور اس کو چیک کرتے رہیں آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد مایکرونی کو آپ جھان لیں بہت احتیاط سے اس کا گرم پانی نکال لیں اس کے بعد اس کے اوپر ایک کھانے کا چمچ تیل ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک سائٹ پر رکھ دیں تین کھانے کے چمچ آلیو آئل، ریٹیبل آئل اور آپ کنول آئل بھی یوز کر سکتے ہیں وہ لے کر آپ پارٹ میں ایڈ کریں اور اسے درمیانی آج پر گرم کریں جب تیل گرم ہو جائے تب آپ اس میں چوب کیوی پیاس شامل کریں پیاس کو آپ ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں اب اس میں لسنہ درہ کی پیس ڈال کر اس کو مزید دو منٹ کے لیے پکائیں اس کے بعد اس میں چکن شامل کر دیں اور اب تیز آنچ کر کے اس کو اتنا پکائیں کہ چکن کا جو رنگ ہے وہ سفید ہو جائے چکن کو پکانے کے بعد اب اس میں شامل کریں ٹماٹر کالی مرچوں کا پاورڈر کٹیوی لال مرچ لال مرچوں کا پاورڈر نمک سرکہ اور سویا سوس ڈال کر ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کے بعد اب آپ اسے کور کریں اور لو ٹو میڈیم فلیم پہ پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکائیں تاکہ چکن گل جائے دوسری طرف آپ ایک پاورڈ میں کھلا تیل ڈال کر اسے گرم کریں جب تیل گرم ہو جائے تب آپ اس میں جو آلو ہم نے کٹ کے رکھے تھے ان کو فرائی کر لیں جب آلو فرائی ہو جائیں تب ان کو آپ ایک پلیٹ میں پیپر ٹاول رکھ کر نکال لیں اور ایک سائٹ پہ رکھ لیں چھ منٹ ہو چکے ہیں اور چکن یہاں پر اچھے سے پک گئی ہے اس کے بعد چولے کی آنچ کو تیز کر دیں اور اس میں شامل کریں کیچپ چاپ کیوی گاجریں اور اسے تیز آنچ پہ دو منٹ کے لیے پکائیں سبزیاں آپ کو جو پسند ہو آپ وہی یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ جو میں نے یوز کی ہیں آپ بھی وہی یوز کریں اس کے بعد اس میں ہری اور لال شملہ میں شٹال کر آپ اسے مزید ایک منٹ کے لیے تیز آنچ پہ پکا لیں اب آپ اس میں مایکرونی شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کریں تاکہ تمام چیزیں آپس میں اچھے سے ویل کمبائن ہو جائیں اس کے بعد چولے کی آنچ کو ہلکا کر کے اس کو کور کریں اور دو سے تین منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں دو منٹ کے بعد چکن مایکرونی تیار ہیں آخر میں اس میں آدھا لیمون کا رس ڈال دیں اور ساتھ ہی اس میں فرائز بھی شامل کر دیں اب آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور چولے کی آنچ کو بند کر کے رائٹ اوے گرم گرم چکن مایکرونی کو آپ سرف کریں اور انجوائے کریں تو یہ تھی بہت ہی مزیدار چکن مایکرونی کی ریسپی آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور بنائیں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکس ریسپی ہے چکن منچورین سپگٹی یہ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ ویڈیو ہے تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹیپ نمبر ون میں سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے جس کے لئے آپ کو چاہیے تین سو گرام بون لیس چکن بریس یا تھا ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ سٹرائپس میں کاٹ لیں گے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ایک ادد انڈا دو لسن کے جوے باریک چاپ ہوئے ہوئے ایک چائے کا چمچ سرکا تین کھانے کے چمچ کون سٹارچ نمک ہز وزائی کا یا پھر آدھی چائے کا چمچ دو سے تین ہری مرچے باریک چاپ ہوئی ہوئی آدھی چائے کا چمچ پیسیوی کالی مرچیں اور آدھی چائے کا چمچ آپ کو سویا ساس چاہیے ہوگا اب سب سے پہلے چکن میں آپ تمام چیزیں شامل کریں گے تو سب سے پہلے آپ شامل کریں انڈا سویا ساس پیسیوی کالی مرچیں نمک سرکا چاپ ہوا والا سن باریک چاپ ہوئی ہوئی ہری مرچیں اور کون سٹارچ ڈال دیں اب ان تمام چیزوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کے بعد اس کو کور کر کے بیس منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں چکن منچونین سپیکٹی بنانے کے لیے آپ کو چاہیے تین سو گرام سپیکٹی اس کے علاوہ سبزیوں میں جو آپ کو پسند ہو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پر لے رہی ہوں ایک چھوٹے سائز کی ہری شملہ مرچ ایک چھوٹے سائز کی لال شملہ مرچ ایک چھوٹے سائز کی پیاس ایک کب بند گو بھی اور تین سے چار ہری پیاس ان تمام چیزوں کو آپ دھو کر کاٹ کر ریڈی کر کے ایک سائٹ پہ رکھ لیں اس کے علاوہ مسالوں میں آپ کو چاہیے دو کھانے کے چمچ کیچپ ایک چائے کا چمچ سرکا ایک چائے کا چمچ پی سی وی کالی مرچیں آدھی چائے کا چمچ گوٹی وی لال مرچیں ایک چکن کیوب ایک چائے کا چمچ چینی ایک چائے کا چمچ سویا سوس اور دو لسن کے جوے جن کو آپ باریک چوب کر لیں گے سٹیپ نمبر ٹو میں ایک پوٹ میں تین سے چار لیٹر پانی ڈال کر اس کو تیز آنچ پہ اُبلنے کے لیے رکھ دیں اور ساتھ ہی آپ اس میں شامل کر دیں ایک کھانے کا چمچ نمک اور ایک کھانے کا چمچ کوکنگ آئل ویڈیٹیبل کانولا کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں جب پانی اُبلنے لگ جائے تب آپ اس میں سپیگٹی ڈال دیں اور اس کو تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں تیس سے چالیس سیکنڈ میں سپیگٹی سوفٹ ہو گئی ہے اب ایک بار آپ اس کو مکس کر لیں اور اب اس کو تیز آنچ پہ دس سے بارہ منٹ کے لیے آپ اُبال لیں اور بیج بیج میں آپ چمچ چلاتے رہیں اور اس کو چیک کرتے رہیں بارہ منٹ کے بعد آپ سپیگٹی کو بہت احتیاط سے چھان لیں اس کا گرم پانی آپ نکال دیں اور پھر آپ اس پہ ایک کھانے کا چمچ تیل ڈال کر آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے کور کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں سٹیپ نمبر تھری اب ہم میرینیٹ ہوئی چیکن کو ڈیف فرائی کریں گے اگر آپ ڈیف فرائی نہ کرنا چاہیں تو آپ اس کو شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں تو ڈیف فرائی کرنے کے لیے آپ ایک ووک میں تیل ڈال کر اس کو درمیانی آنچ پہ گرم کر لیں جب تیل گرم ہو جائے تب آپ اس میں میرینیٹ ہوئے چیکن کے پیسز ڈال دیں اور اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے آپ فرائی کر لیں یا پھر آپ نے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کے دونوں طرف ہلکا سنیرہ کلر آجائے زیادہ تیز کلر آپ نے اس کو نہیں دینا ہے اور جب اس طرح ہلکا سنیرہ کلر آجائے تب آپ اس کو ایک پلیٹ میں پیپل ٹاول رکھ کر نکال لیں اور اسی طرح سیم سٹیپ رپیٹ کرتے ہوئے آپ باقی کی چیکن کو بھی فرائی کر لیں تو تمام چیکن یہاں پر فرائی ہو گئی ہیں اب آپ اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں سٹیپ نمبر فور اب ہم چیکن منچورین سپیگٹی تیار کریں گے تو اس کے لیے واک میں یا کڑائی میں دو کھانے کے چمچ تیل ڈال کر اس کو درمیانی آج پہ گرم کر لیں جب تیل گرم ہو جائے تب آپ اس میں چاپ ہواوا لسن ڈال کر اس کو 20 سیکنڈ کے لیے فرائی کر لیں 20 سیکنڈ کے بعد چولے کی آنچ کو بلکل ہلکا کر دیں اور اس میں اب آپ شامل کریں سرکہ اور سویا سوز اس کو مکس کریں اس کے بعد اب آپ اس میں شامل کریں کیچپ پیسیوی کالی مرچ اور کوٹیوی لال مرچے ڈال دیں مرچے آپ اپنے ٹیس کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں شامل کریں چینی ایک چکن کیوب اور اس کو اتنا مکس کریں کہ تمام چیزیں آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور پھر آپ اس میں سبزیاں شامل کر دیں سبزیاں جو آپ پسند کرتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق شامل کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ جو میں نے ڈالی ہیں آپ بھی وہی ڈالیں سبزیاں شامل کر دیں اب آنچ کو تیز کر دیں اور اس کو مکس کر دے وے تیز آنچ پہ دو منٹ کے لیے پکا لیں اس کے بعد جو ہم نے چکن پہلے سے فرائے کر کے رکھی تھی وہ آپ اس میں شامل کر دیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور ایک منٹ کے لیے مزید تیز آنچ پہ پکا لیں چکن منچورین سوس تیار ہو چکی ہے اب جو ہم نے سپیگٹی پہلے سے اُبال کے رکھے تھے وہ آپ اس میں تھوڑے تھوڑے کر کے ایڈ کر دیں ساری ایک ساتھ ایڈ نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے چکن منچورین سوس کم ہو تو ایسا نہ ہو کہ سپیگٹی زیادہ ہو جائیں بس اب آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور آخر میں تین سے چار ڈراب سیسمی آئل یا پھر تل کا تل ڈال کر آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اسے دو منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ پکنے دیں چکن منچورین سپیگٹی تیار ہیں سرف کرنے سے پہلے آپ اس میں نمک چکھ لیں اور اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی ایڈیسٹ کر لیں کیونکہ چکن منچورین سوس تیار کرتے وقت ہم نے اس میں نمک ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ سویا سوس میں اور چکن کیوب میں نمک ہوتا ہے رائٹ اوے گرم گرم سپیگٹی کو آپ سرف تو یہ تھی رمضان سپیشل دو مختلف قسم کی پاسٹا کی ریسپی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگو ریسپی پسند آئی ہوں گی اگر آپ لوگو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ریسپی کو فیملی فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی